اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو میں ہوں عرفان خان آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل میں جیسا کہ ہم تمام کو پتا ہے کہ ہم الگ الگ طرح سے جو ہے آپ تمام کی رہ بری کرتے ہیں شکشک بھرتی سے خصوصاً جو متعلق ہے خبرے یا مواد کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس چینل کے ذریعے اور بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے اردو میڈیم کے خصوصاً اور آج کا ویڈیو جو ہے کافی جو ہے دنوں کے بعد 8 سے 10 دنوں کے بعد اور فیلحال میں جو چل رہی ہے اس سے متعلق جو خبرے آپ بہت خوبی اس سے واقف بھی ہوں گے لیکن اس کو جو ہے ایکسپلین کر کے بتانے کی میں کوشش کروں گا اور اچھا ویڈیو رہے گا انشاءاللہ جیادہ لمبا تمید نہ بانتے میں میں بولنے کی کوشش کروں گا دو سے تین ٹاپک پر میں بات کروں گا تو سب سے پہلے جو ہے آج کا جو پہلا ٹاپک میں لوں گا کہ ایک جو ہے ویڈیو وائرل ہوا ہے آج شکشک بھرتی سے متعلق کوئی جنہیت یاچی کا تھی بولتے وہ کوڈ میں اور آنگ آباد ہائی کوڈ میں گئی تھی اور اس پر ایک جیسا فیصلہ سنایا کوڈ نے کہ آپ لوگوں کو 31 ڈیسیمبر سے پہلے پہلے ایسا اس ویڈیو کا میں ریفرنس دے کر پر رہا وہ ایسا بولا گیا ہے اس میں کہ ٹیٹ کو لے لو اور اس کا جو ہے ماملہ ختم کر دو جو ہے زیادہ ڈیلے مت کرو اور اکٹوبر میں اس کی ایڈ دے دو وغیرہ وغیرہ یکتی واد وغیرہ ہوا ہوں گا اور یہ جو ہمارے شکشن پریشت کے جو بھی عدیکاری ہوں گے ان کو یہ آرڈرز دیئے گئے ہیں یہ پہلا پہلو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھنے کا نظریہ ہے ہمارا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی سمجھو ایسی کئی چیزیں ہم نے سنی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی جو ہے اللہ کرے کے صحیح ہو جائے اب میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب سے نئے شکشن منتری صاحب آیا ہے وہ ماراٹی میں بولتے ہیں جس کو پھولنائی پھولاچی پاکڑی یعنی کشتوں بھی ایسی بات کر رہے ہیں جو شکشک برتی سے مطالق ہو اس کے پہلے کے تمام شکشن منتریوں نے کبھی کبھی کوئی زکر کیا ہی نہیں اور جو 1017 کے ٹیٹ کی ٹائم جب زکر کیا گیا تھا تو سائیکولوجیکل ہی ٹوچر ہوا تھا انہی سٹوٹنٹس کو جو دے رہے تھے اور دے چکے تھے کیونکہ صرف گھوشنا پہ گھوشنا میں دو سال اور اپوائنمنٹس میں دیڑ سال ایسے دو سے تین سال نکال لیے تھے ان لوگ نے تو فیلحال تو ایسا ہے دیپک کسرکر صاحب کے ہر باری میں ماندھنوار کے بارے میں بولو یا شکشک برتی کے بارے میں پوزیٹیو ریسپونسس آ رہے کم سے کم اتنی تو بھی ہمارے دل کو تسل لیے میں پہلے ہی بول رہا ہوں کہ سال کے اند تک اللہ نے چاہا تو گورنمنٹ کا ارادہ پورا ہے کہ لے 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 لیکن کچھ issues ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بات چل رہی ہے آج کے ویڈیو کی تو اس پر کتنا trust کیا جائے اب trust کرنے کی بات تو ہے ہی چلو مان لیا جائے وہ جو بھی بول رہے ہوں گے وہ صحیح ہے لیکن جب تک جو ہے ہم کو پتا ہے کہ جتنے آشواسن جو ہے دیے جاتے ہیں ان ماملات میں وہ ہم اس سے جو ہے باقو بھی واقعی بھی دس بارہ سالوں سے 2010 کے سی ایٹی کے بات سے ایک شکشک برتی ہوئی آج بارہ سالوں میں وہ بھی آدھی اور آدھوری تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری تو بالکل کوئی خلل مت پڑھنے تو تیاری میں لیکن اپنے جو میڈیم کے بچے اپنے جو قوم کے بچے ہیں جو ٹیٹ دینا چاہتے اور آگے چل کے شکشک بننا جاتے جو سیڈر ٹیٹ پاس ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی چیزیں آ رہی ہے سامنے اس کو تھوڑا حلکے ملو یعنی کہ جو بھی چیز سوشل میڈیا پر جاہے وہ کٹنگ کے روپ میں ہو یا ویڈیو اس کے روپ میں ہو برتی سے متعلق اس کو تھوڑا حلکے ملو ایک دم سینسیٹیو لی اس کو لو مت اور بس کہ بھائی ہر چیز جو ہے سچ ہوں گے ایسا بول کر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بس ایک اندازے کے حساب سے بتائی جاتی ہے اور میں ہر چیز کو اس لیے یہ بات ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں میں نے جو بھی بات کہی کہ کل کو اگر میں یہاں پر جو ہے پورا confidence کے ساتھ آپ کو کوئی بھی چیز بول دوں گا مثال کے طور پر تو ہوں گی ہی ہونا ہی ہے یہ مہینے میں ایڈ آئیں گی وہ تاریخ کو ایڈ آئیں گی اگر میں ایسا بولوں گا تو آپ لوگ اس چیز کو جو ہے باد میں پکڑ کر مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب پوچھیں گے کہ صرف تم تو بہت بڑے بڑے باتات کر رہے تھے کہا ہوئی کیا ہوئی اس لیے میں پہلے سے ہی اس چیز سے کہ بچاؤ پکڑ میں بات کرتا ہوں میرے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے mentality کے diversion کو میں بدلنا چاہتا ہوں کہ fix 100% کوئی بھی چیز پر ایک دم سے جو ہے یہ مت کرو اور جو بھی ہے سرکار کے بھی طرف سے فلحال اشواسن آ رہے ہیں شکشن منتری یا کوٹ وغیرہ کے matter سے بھی بہت سے decisions آ رہے ہیں پہلا تو مسئلہ ہے کہ مہا ٹیٹی کا result آنا ضروری ہے اس کے علاوہ تو ٹیٹ ہوں گی نہیں جب تک مہا ٹیٹی کا result نہیں آئے گا جب تک ٹیٹ ہوں گی نہیں سپٹیمبر میں بولے تھے انہوں نے سپٹیمبر بھی چلا گیا ختم ہونے میں ہے 10 مہینے ہو گیا آج 23 سے یعنی کہ 22 نویمبر کو ہو آ تھا یعنی کہ 10 مہینے ہو گئے پورے تو بات یہ ہے اب جو آج کا جو ویڈیو آیا ہے اس میں بولا گیا ہے ایسا کہ اللہ کرے گے ہو جائے وہ صحیح ہو ویڈیو اور وہ بتا بھی رہے ہے کہ جنید یاچی کا تھی تو اچھی بھی بات ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری اپنی میں نے پہلے ہی بولا 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کرو چلتے پھرتے کرو کام دندے کرتے ہوئے کرو کماتے ہوگیرہ ہوئے کرو باقی ذمہ داریاں اگر ان کو لینا ہی ہے ڈیسیمبر تک تو تو پر میں اٹ دے دیں گے تو یہ چیز ہے اب تیاری میں میں نے پہلے بولا فوکس کن چیزوں پر کرنا ہے کہ میٹس اور جو ہے آئیٹو پر فوکس کرنا ہے اور باقی سبجیکٹس کو جو ہے اپنے پلان کے حساب سے پڑھنا ہے جس میں تمام سبجیکٹ آگیا اب وہ اس کو ریبیٹ نہیں کروں گا میں جنرل نالیج ہو ماراتی گرامر ہو انگلیز گرامر ہو یا پھر ڈی ایڈ کا جو نفسیات کا رہتا ہو ایسا وغیرہ یہ تمام چیزوں کو بھی اس پر سرسری طور پر مطاللہ کرتے چلو اب ایک دوسری خبر آئی دو سے تین دین پہلے جس سے حلکم مجھ گئے اپنے مہاراشت کے سٹوڈنٹس میں یا اردو میڈیم کی یا کوئی بھی میڈیم کے سٹوڈنٹ میں ہریانہ اسٹیٹ نے شکشک بھرتی کا آئیلان کیا اور ساف ساف پتر نکال دیا جس نے جو لیتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سیٹیٹ پاس کرنے والوں کو چانس نہیں ہے اور صرف اسٹیٹ کی تیٹی والوں کو شکشک بھرتی میں چانس رہیں گا اب تمہیں ایسا سوچتے ہوں گے کہ اپنے اسٹیٹ میں شکشک بھرتی کا باقی بھرتیوں کا یہ حال ہے یا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے پورے انڈیا کے پورے انڈیا کے تقریبا اسٹیٹ میں شکشک بھرتیوں کا یہی حال ہے ایک تو بھرشتہ چار سے پریشان ہے جیسا پشچی منگال میں انسا آٹھ ہزار شکشکوں کی بھرتی میں جو تیٹی میں جو وہاں گھوٹا لاؤ ہوا ہے اور وہ کھربوں کروڑوں کیا کیا وہ رہتے ہیں وہ اتنے روپے کا ہوا ہے سیلیکشن پروسیس میں وہاں 2014 2016 اور 2020 میں دو ٹپے میں وہاں بھرتی آ ہوئی تھی انسا آٹھ ہزار شکشک ہوگی تو وہ ابھی تک کو کیس چل رہا ہے آج ہی وہ ہائی کورڈ نے ہی حالے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے ہی ساتھ ایسا ہو رہا ہے بلکل بھی نہیں سب کے ساتھ وہی حالے لیکن اپنے پاس کا سب سے بکواس سیسٹم جو ہے اپنے یہاں پر شکشک بھرتی میں ہوئے شکشن سیوک جو کہ میری نظر سے 21 سدی میں اتنے کومپیڈیشن کے دور میں اتنے بڑیات طریقے سے شکشکوں کو جو سریکٹ کرتے وقت میں یہ 6000 کی شکشن سیوک کی پددت بہت ہی خراب بکواس اور اکدم گئی گدری پددت ہے یہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ قیر ایک الگ بات ہوئی وہ بھی ماندھن وار 15000 کریں گے بول رہے لیکن وہ بھی پتا نہیں اب جب کریں گے تب صحیح آپ لوگ جب سیلیکشن ہو کے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جب 15000 ہو جائے تو یہ بات ہے اب یہاں پر یہ چیز میں بول دوں کہ ہر جگے پر وہی حال ہے اور اپنی شکشک بھرتی یہ دیسمبر سے اگر ہونا ہے تو پھر اکٹوبر میں وہ ایڈ دے دیں گے جیسا کہ لازم دیئے تھے اب ہریانہ کی تیٹ کی بات میں بول رہا کہ وہاں پر آئیسا ہے تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ چک رہا تھا شکشک بھرتی کہ کئی سالوں سے نہیں ہو رہی تھی بس وہ ہی اپنے جیسے اشوہسن بیاشوہسن تھے اب ہوئی تو ہریانہ کی تیٹ وہ منظور کر رہے سی تیٹ نہیں نہیں اب اس کو کیا ہے اس کی جو چیز ہے کیا ہے جیسا یہ بات میں کہنا اس لیے جاتا ہو کہ تم لوگ جس طریقے سے اس میں اگر پریشان ہو گئے ہوں گے تو پریشان ہونا وہ آج بھی ہے سمجھوے فدرتی بات ہے انسان کی کیونکہ تقریبا بچے سی تیٹ پاس تیٹ کے بچے کوئی لگا نہیں تھا اس کے لدے کو آج ایک سال ہوتی آرہ ریزرٹ نہیں ہے یہی حال ہے تیٹ کا 2013 سے تو وہاں پر ایسا اولیک ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹیٹ سی تیٹ کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے حریان آنے 2021 تاکہ ایکسپٹ کیا اس کے بعد میں 22 میں ایسا بول دیا تو اس سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا ٹینشن مطلق یہ چیز ہو ہے گورنمنٹ اور مہراشتہ نے 2017 کی نومبر میں کھلیر کر دی ہم لیں گے اب آگے چل کے ٹیٹ کا اعلان ہوا اس میں ایسا کچھ بول دیں گے یا ایسا ہوں گا یہ سوچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے سٹیٹ پاس ہو یا ٹیٹ پاس ہو تم لوگ صرف شکشے بھرتی کے تیاری پہ دھیان دو جب کوئی سیچویشن بنتی ہے گورنمنٹ پہ مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ اور مجھے عجیب سا ڈیسیجن لگا ہسی آئی جیسا سیڈی سی بات ہسنے جیسا ڈیسی جنے کہ ایسا کئیسا ہو سکتا ہے سٹیٹ پاس والوں کو انہوں نے ماننے نہیں کرے کیوں ماننے نہیں کرے یہ بھی نہیں سمجھ رہا مجھے تو یہاں پر acceptable ہے ہم کو یہاں پر تیاری کرنی ہے اور ہریانا کا اور ہمارا کوئی کنسلٹ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تم ایسے ہوا دیں گے اس بات کو کہ ایسا ہو گیا تو پھر آپ وہ اٹھا کر کسی نے جا کے مانگ نہیں کر دیا شہسن کے پاس تو وہ ایسا ہی کر سکتے تو اس چیز کو زیادہ سیڈیسلی لو مت سیٹیٹ وغیرہ پاس پر بھی وہ لیتے ہیں otherwise میں جو چیز میں بول رہا ہوں کہ اندیشہ دوراندیشی یہی ہے کہ ہو جائیں گے سال کے انٹک شکشک بھرتی اور near about جو ہے پندرہ ہزار سے سترہ ہزار کی بھی ہوئی تو اردو میڈیوم کے ہزار تو آنا ہی آنا ہے جو ہے کیا بڑھیں گے vacancies otherwise جو ہے باقی موات سے متعلق تو ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہے تھے آپ کو یہ میری اس اسی ماملے میں جو سپیشل ویڈیو تھا ویڈیو آپ کو مجھے امید ہے پسند آیا ہوں گا اچھا لگیں گا تو آپ ضرور دیکھئے پورا ویڈیو اور شیئر کرو اردو میڈیوم میں اپنے بچوں میں otherwise جو ہے ہریانا کا اور اپنا جو تم کمبینیشن اگر کمبیریزن کر رہے ہوں گے تو یہ اتنا کچھ ٹینشن لینی کی بات نہیں ہے اور ایسا نئی ہوگا اللہ نے چاہا تو اپنے سٹیڈ میں سٹیٹی وغیرہ سب چلتی ہے آگے جو بھی جو کنڈیشن بڑھیں گی وہ شاسن صاف کریں گے اور اپنی شاسن ایسا نہیں کر سکتی سٹیٹ وغیرہ لیں گی کوئی بات نہیں تم کنسٹریٹ کرو گے کہا ہم زیادی سیاد سکور کریں گے تم پولیں گے نئی کنڈیڈیڈ کم ہے ہم لگ جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہیمی ہے 120 کے اوپر سکور کر لو کاسٹ ہو یا اوکن ہو 120-125 کے اوپر تم کو لگنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تم ہی سکور کریں گے سو کے اندر اور بولیں گے ہم لگ جاتے بس کوئی تنی نہ فاس نہیں نہ یہ ہمارے دل کو دلہ سا ہے بس جو پاسو ویکنسی وہاں رہ چکی ہے تو 17 کی پینڈنگ میں اس وقت کی جو کینڈیڈیٹ نہیں ملے تھے تو پاسو ویکنسی آگی اور بھی سونے پہ سوہاگا ہے لیکن دیکھو یہ سب چیزوں کی پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر کتنی curiosity ہے تیاری کرنے کی فیلحال میں میں بول رہا ابھی 2-3 گھنٹے بھی کرے تو پس ہے چلتے پھرتے بھی پڑے تو بہتے ایڈورٹائزمنٹ آنکھوں سے دیکھ لو اور بات میں تیاری پہ لگ دیو 5-6 گھنٹے کام کو تھوڑا ڈیلے کر دو کمائی کو تھوڑا ڈیلے کر دو اس میں کیا ہے لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ گیا اور اگر ڈیسیمبر تک نہیں ہوتی ہے تو یہ میں میرا پرسنل اوپینین بول رہا تم کو ایسا کوئی زور دبردستی نہیں تو تم بولیں گے کیا یہ گیانچند ایک دم کچھ بھی بول دیتے تو ایسا خیال ہے میرا کہ پلان بی تو ابھی تو کوئی بھی سرکاری نوکری کے تیاری کرتے وقت میں پلان بی تیار رکھو اور میں تو پلان بی ایک جنوری سے یہ مصممم ارادہ کر دو اگر خدا نہ خاصتا نہیں ہوتی ہے ایک تیسیمبر ایسا پرسنل اوپینین بول رہا ایک آم انسان کے حد تک تمہارا میرا جو جو ہم لوگ جو جڑے وے یوٹیوب چینل کے دری اس میں میں یہ بولنا چاہ رہا کہ یہ ایک پروفیشنل اس کو بولنگے کہ میں سجیشن نہیں کر رہا یہ ایک انسانیت اگر اگر تمہارے میں قولٹی ہے اور اس کو پسند آتا ہے تو تم وہاں پر اپوائنمنٹ لے لو پھر تم اس کے انتظار میں جائیں گے نہ تو خدا نہ خاصتا ہو سکتا ہے کہ دو آدار تیویز بھی چلا جائے لیکن باویس میں شکشک برتی ہوں گی یہاں تک چانسس ہے گورنمنٹ بھی پوزیٹیو ہے شکشن منتری بھی پوزیٹیو ہے پورا سسٹم بھی اچھا بھی چل رہا ہے اور یہ ہائی کوٹ نے ایسا بولا ہے کہ لے لو تو اللہ کرے کہ ہو جائے بس اچھی امید ہے اچھی دعا ہے یہی میری کہ ہو جائے شکشک برتی اور آپ لوگ جلدی سے جلدی اسکول پر جوائنگ لے لے اچھے سے اچھے مارس لے کر اور تری ڈیڈرز لائی فیزر ریس تو ریس ہیے ہم ماننے لے لیکن ریس نہیں کہ ہم کو بس ڈاوڑتے ہی جانا ہے اس کو بولتے نا گدھا جیسا کہ وہ ڈھوتا ہے بس اس کو بھولتے کہ کسی کو بھی بین پلان کام کرنے والے کو غده کی نی جائی تو ویسا ہن کو نی جبردستی تیاری کرنا ہے فری مائنڈ سے نفسیات سائکولوجی کو بوت ایک دم کے مائنڈ سیٹ رکھے اور اپنے کام کرو بار پوری ذمہ داریا فیمیلی کرتے ہوئے اگر پڑھائی کریں اور بعد میں سب چھوڑ کے پاچھے گھنٹے کریں تو تم ہی بول رہا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ بول رہا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ اللہ اگر چاہے تو تم پاس ہوتے اور تم ٹیچر بنتے واقعی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرو اور سبسکرائب بھی کرنے کے لئے بولو اسلام علیکم اور آپ بھی سبسکرائب